اسلام علیکم دوستو آپ کو ملتی رہے جب بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو آپ ویڈیو سرچ کریں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا تو میری ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے گی تو دوستو بہت ساری وجہات ہوتی ہیں ورڈس ایپ اکاؤنٹ بینڈ ہونے کی ورڈس ایپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی تھرڈ پارٹی ورڈس ایپ ایپ یوز کرتے ہیں جیسے جی بی ورڈس ایپ پہ ایپ 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 سے بہت سارے ورڈس ایپ آپ کو مل جاتے ہیں جو پلے سٹور سے آپ ڈاؤن لوڈ نہیں کرسے کسی بھی گوگل کروم وغیرہ سے اس کی ایپ ایپ فائل ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ورڈس ایپ بلوک ہو جاتا ہے اور بعض افیس سے ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی اکاؤنٹ ایک کرنا جاتا ہے آپ کے نمبر پہ ایکٹیف کرنا جاتا ہے ورڈس ایپ اکاؤنٹ تو دونوں طرف جب ورڈس ایپ ایکٹیف ہوتا ہے تو دونوں مختلف ڈیوائس پہ ایکٹیف ہونے کی وجہ سے وہ ورڈس ایپ کی ٹیم اس کو بلوک کر دیتی ہے آپ کو دوبارہ اس کو ایکٹیویٹ کروانا پڑتا ہے اگر آپ ورڈس ایپ پہ کوئی سپیم کرتے ہیں بہت ساری پلیسی ہیں ورڈس ایپ کی جو ورڈس ایپ کی افیشل ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائیں گی آپ ان میں سے کسی بھی پلیسی کو فالو نہیں کرتے تب بھی ورڈس ایپ آپ کا بلوک ہو جاتا ہے تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں اس کے دو طریقے ہیں ایک تو سمپل جب آپ ورڈس ایپ آپ ایکٹیف کرتے ہیں تو سامنے لکھو آ جاتا ہے کہ ورڈس ایپ آپ کا بلوک ہے آپ ورڈس ایپ ٹیم کو ایمیل کریں آپ کا ورڈس ایپ ان بلوک کر دیے جائے گا اور بعض دفعے ایسے ہوتا ہے کہ دو سے تین مرتبہ آپ جب سویم کرتے ہیں تو وہ ورڈس ایپ کی ٹیم دوبارہ آپ کے ایکٹیف نہیں کرتی اس کے لئے بھی ایک طریقہ ہے وہ بھی آپ کو سکھائیں گے چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ چک کریں جب ہم ورڈس ایپ ایکٹیف بنا رہے ہیں تو اس طرح کا اپشن سامنے آ رہا ہوتا ہے یہ کچھ بھی لکھو آتا ہے ورڈس ایپ بلوک ہو گیا ہے ایکٹیف بینڈ ہو گیا ہے کچھ بھی مختلف لکھو آتا ہے تو اس کو کس طرح آپ ان بلوک کریں گے یہاں پہ نیچے ایک آپ کو بٹن نظر آئے ریکویسٹ ریویو کا اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ ایک بوکس نظر آئے گا یہاں پہ آپ نے ورڈس ایپ کی ٹیم کو بتانا ہے کہ ورڈس ایپ بلوک ہو چکا ہے وہ خود آپ کا اکاؤنٹ چک کر لیں گے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں لازمی نہیں جو میں نے لکھا ہے یہی آپ ٹائپ کریں یہ بھی کر سکتے ہیں مائی ورڈس ایپ بلوک ہو گیا ہے دوبارہ اس کو ہے یہاں بھی آپ نے لکھنا ہے انگلیش ہردو کچھ بھی لکھتے ہیں ورڈس ایپ ٹیم آپ کا اکاؤنٹ کچھ بھی چک کر لے گی خود ہی چوبیس گھنٹے کا ٹائم دیں گے آپ کو یہ سامنے لکھ ہوا گئے چوبیس گھنٹے کے اندر ریویو کریں گے اگر آپ کا ورڈس ایپ بلوک ہو سکتا ہوگا تو وہ کر دیں گے اگر ٹیم بعض دفعہ یہ ہوتا ہے وہ ایمیل لیٹ چک کرتے ہیں کافی دن لگ جاتے ہیں تو اس کے لئے دوسرا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں اس طریقے سے چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیف ضرور ہو جائے گا تو وہ میں آپ کو کمپیوٹر سکرین پہ بتاؤں گا ورڈس ایپ یہاں بھی سکرین چھوٹی آتی ہے موبائل پہ آپ گوگل کروم اوپن کر کے تو بھی آپ گوگل میں سرچ کر کے ان کی ویب سائٹ پہ رابطہ کر سکتے ہیں تو میں کمپیوٹر سکرین پہ آپ کو لے کے چلتا ہوں تو دوستو میں کمپیوٹر سکرین پہ آج جو کہا ہوں یہ دوسرا طریقہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ ورڈس ایپ اکاؤنٹ آپ نے دوبارہ کس طرح باہل کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ورڈس ایپ سرچ کرنا ہے سب سے اوپر گوگل میں آپ موبائل کے گوگل کروم پہ کسی بھی براؤزر پہ آپ یہ سرچ کر سکتے ہیں سب سے اوپر ورڈس ایپ کی اوپیشل ویب سائٹ آئے گی اس کو اوپن کریں گے یہاں پہ الف سینٹر لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کریں گے نیچے سکرول ڈاؤن کر کے کنٹیکٹ آس کا آپشن آئے گا اس پہ کلک کریں گے اور سب سے اوپر یہ دیکھیں اگر آپ ورڈس ایپ سیمپل یوز کر رہے ہیں تو آپ ورڈس ایپ کی سپورٹ ٹیم سے یہاں پہ رابطہ کریں گے اگر آپ بزنس ورڈس ایپ یوز کر رہے ہیں تو یہاں سے رفتہ کریں گے تو سیمپل ورڈس ایپ یوز کریں کنٹیکٹ آس کا بٹن ہے یہاں پہ اس کو دبائیں گے یہاں پہ آپ نے اپنا نمبر ٹائپ کرنا ہے کس کنٹری کا ورڈس ایپ یوز کر رہے ہیں آپ پاکستان سے ہیں تو پاکستان سیلیٹ کریں گے یہاں پہ آپ اپنا نمبر ٹائپ کریں گے اس کے بعد آپ نے ای میل کنفرم کرنا ہے یہاں دو دفعہ اپنا ایمیل لکھیں گے اس کے بعد اپنا موبائل فون لکھیں گے آپ ویٹس ایپ کہاں پر استعمال کر رہے ہیں کمپیوٹر پر یوز کر رہے ہیں انڈرائیٹ فون ہے آپ کے پاس آئی فون ہے یا اور کوئی ڈیوائز ہے تو ادھر پر کلک کر دیں گے اور یہاں پر آپ نے وہی میسج ٹائپ کرنا ہے ویٹس ایپ ٹیم کو بتانا ہے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کہ میرا ویٹس ایپ بلوک ہو چکا ہے اس کو دوبارہ ان بلوک کیا جائے کوئی گلتی کی ہے آپ نے گلتی بتا دیں کہ اس وجہ سے ہو گئے آئندہ اتحاد کریں گے یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پر فل کر کے نیکسٹ کر کے سب میٹ کر دینا ہے چھو اب اس گھنٹے کے اندر ویٹس ایپ آپ کا ان بلوک کر دیے جائے گا